بیوانی کے سنتالیس وید جنم دیوز پر میں لوگوں سے اپیل کرتا ہوں بیوانی سہرباہ سے اس اپیل کرتا ہوں اور ہم نے جو سلوگن سپوائیں ان کو دیان سے پڑھے اور سفائی میں ہمارا ساہیوک کریں تاکہ ہم سہر کو پرثمستان پر لانے کا کاریے کریں شہر میں جہاں گندگی ہے وہی نگر پریشت نے سلوگن لکھوائے ہیں سوچ بیوانی سوست بیوانی تاکہ لوگ جواغرکھوں اور پولتین کے پریوک کو کم کر کے جھوٹ یا کپڑے کے تھیلے کا استعمال کریں شہر میں لگے گندگی کے دھیر یہ بیان کر رہے ہیں کہ مانوں کی کافی سمیسے نگر پریشت نے کورا ہی نہیں اٹھایا ہو لیکن ایسے میں ہم اپنی جمعیداریوں سے بچ کر گندگی کا دوش دوسروں پر تھوپنے پر کا پریاز کر رہے ہوتے ہیں لوگ پولتین یوز کرتے ہیں اور اسے کھلے میں پھیک دیتے ہیں پولتین سے بڑی سمسیاں نالیا عورد ہونے کو آتی ہیں جہاں تاہاں کورے سے بھرے پولتین واتا ورن کو پردوشید کرتے ہیں پشووں کے لیے نقصان دے ہیں جس سے پشووں کی مرتیوں تک ہو جاتی ہے دیکھو ہم تو بند کر دیں گے لیکن اوہ پھیکٹی والی تو نہ بند کر دیں پہلے انہوں نے مار جو پھر ہم نہ مارو جب پھیکٹی ہوں گے نہیں تو ہم کیے خطے دیں گے شہر کو سوچ اور سوچ ترکھنا ہے تو سبی نے مل کر اس سمسیاں سے ٹکڑا پانے کا پریاس کرنا ہوگا شہر میں روجانہ ہجاروں ٹن کورا نکلتا ہے لیکن اس میں سے زیادہ پولتین بیگی ہوتے ہیں جو کہ دن پرتی دن پردوشن کے سطر کو بڑھاتے جا رہے ہیں اور آج جرورت ہے عام ناغری کو پولتین کے پریوک کو بند کرنے کی تب ہی اس پر روگ لگ سکتی ہے بیوانی سے جنگلائی کے لیے سردہ کشن سنگھ میری سبی بیوانی سہروازیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ پولتین کو پورن تبین کریں اور اس کو ہم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہر سہر کے جو سرکاری دیوارے ہیں ان پر سلوگن بھی چپو گئے ہیں ان دور کی طرح پر ہم نے سلوگن چپو گئے ہیں اور سبی سہروازی اگر ہمارا تھوڑا سا بھی ساتھ دیں گے تو ہم سفائی میں سہر کو پرتھم گانے کا کاریہ کریں گے اور اول لاکر کے بیوانی کو رہیں گے پولتین کو یوجی نہ کیا جائے تو جو یہ سمسیا ہے پریابان کی یہ بہت حد تک کم ہو سکتی ہے اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جتنا بھی کودا جتنا بھی ہم نے سمان لیا گھر کا سمان لیا راشن لیا پولتین میں آیا اس کے بعد پولتین کو ڈمپ تو ہوتا نہیں پولتین جیادہ سے جیادہ پولوشن ہوتا ہے ایر پولیٹین بہت جیادہ ہوتی ہے جو آدمی جانور اور سبی کے لیے گھاتک ہے کہ لوگوں کو اپنے پرتیبی اور سمانس کے پرتیبی جاگروک ہونا پڑے گا اور پولتین کا پریوک کے اوپر روک لگانے پڑے گا پلاسٹک کو جب تک ہم جنون سے دور نہیں کریں گے اتنا ہمارا جیون خطرے میں رہے گا ہم 99 پرسل پلاسٹک کی یوز کر رہے ہیں پولیٹ پلاسٹک سے جب تک نہیں بچیں گے تو جب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس لئے مانجیون کو اپنا سرکشت رکھنے کے لئے پلاسٹک کو دور بگانا ہے بلکل اس کو کئی نزدیک میں نہیں آنے دینا اس لئے میں پبلک سے نیو دن کرتا ہوں کہ پلاسٹک کا پریوک نہ کریں